سب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے پاکستان میں سے پہلے بھی ہم نے بجلی گیس اور اوورال ساری چیزیں مہنگی ہوتی دیکھی ہیں جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں مہنگائی کا ایک نیا توفان سامنے آتا ہے تو اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے آئی ایم ایف سے عرضے کی درخواست نہیں کی ہے باقاعدہ تو کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے تو یہ تو اسپیکولیشن ہے لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو تئیس پروگرام اب تک ہم نے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی آڑ میں حکومتوں نے اس کی آڑ میں عوام پر ٹیسٹوں کا بوجھ ڈالا اور بلی پیٹرول کے نخ پڑھائے روپے کی قدر گرائی اور معیشت کو تباہ کیا تو یہ آئے اس کی شرائط کی آڑ ہے لیکن آئی ایم ایف خود بھی یہ چاہتا ہے امریکہ کی ایمہ پر کہ پاکستان کی معیشت بہتر نہ ہو جسے ہم کہتے ہیں ملکی اور بیرونی اشرافیہ کا گٹ جوڑ اس وجہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کوئی تباہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اور ہر قیمت پر آئی ایم ایف کا قرضہ چاہیے ابھی جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے باقاعدہ ترخاص نہیں کی ہے لیکن وزیر خزانہ جو نئے ہیں انہوں نے جن باتوں پر طرف اشارہ کیا ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے کے 23 پروگراموں میں ہوا تھا اور معیشت میں پائیدار بہتری کی کوئی اگر امید تھی تو وہ ختم ہو گئی انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے معیشت کو استحقام دیں گے اور اس کے بعد جو ہے معیشت کی ترقی طرف جائیں گے یہ وہ بات ہے جو آئی ایم ایف نے 1988 سے کہی ہے اور دوہزار پانچ میں میں نے کتاب کی تھی اس کا نام یہی تھا کہ معاشی ترقی یا استحقام تو وہی ثابت کیا تھا کہ معاشی ترقی کبھی نہیں ہوتی منہ استحقام عرضی ہوتا ہے اور جب یہ ترقی کوشش کر رہے ہیں وہ بیٹھ جائے گا انہوں نے وہی بات اب پھر کر دی یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی اور یہ شاید صاحب جو اب تک ہم نے 23 پروگرام آئی ایم ایف کے جس کے لیے ہم نے اپلائے کیا اور حاصل کیا یہ 24 پروگرام تو شاید سب سے بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے یہ آخری پروگرام ہوگا خورم شہداد صاحب سے میں جانوں پھر آپ کی طرف بھی واپس آتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے